لے سکتے ہو ایسے قیاس کرتے جائیں ذہن کو پھیلاتے تو اللہ والے سے تو اللہ ہی ملا کرتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس آنے سے دوستو اللہ ملتا ہے اور جب اللہ مل جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو اللہ سے مانگا ہے بڑی پیاری دعا ہے دعا مسنون ہے اور اس میں وہ لفظ بھی آگیا ہے جب ہی شاہ صاحب فرما رہے تھے عشق کا اور محبت کا تو آپ کی دعا ہے اللہم اینی اسعلوکا حبک یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں وحبہ من یحبوک اور پھر اس کی محبت بھی مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے بڑی پیاری دعا ہے درجے میں بھی اللہ عطا فرما دے نفع بخش ہے اور نسبت سے قیمتیں بھی پڑتی ہیں حوالے بھی بنتی ہیں تو یہ سارا کمال نسبت کا ہے اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں جہا تھا کسی نے کہا ہے نسبت سے مجھے تو کوئی پوچھتا ہے اور نسبت یہ کیا ہوئی کہ میں انمول ہوگا ہوں تو نسبت میں یہ سارے کمالات ہیں تو نسبت عقیدت کی ہو صحبت کی ہو تعلق کی ہو نسبت نافع ہے جس درجے میں بھی میسر آج لیکن صوفیاء نے بطور تعلیم کچھ باتیں کہیں ہیں لہذا اہلاللہ کی نسبت میں تین باتیں ملحوظ رکھی جائیں ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ تعلق ہو تو مضبوط تر ہو ایسا ہو کہ پھر کسی اور سے تعلق نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت ہو تو بے لاؤس ہو ایسی ہو کہ کوئی شئے اس محبت کے درمیان حائل نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اطاعت ہو تو بلا چونوں چرا ہو یہ مسئلہ ہے ذرا عدد سمجھنے والا لہذا بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ بلا چونوں چرا بات صحیح ہے مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ کوئی بات کہے تو پھر اس میں کسی مسلحت کو تلاش نہ کرے بلکہ وہ فرمانے ولی سمجھ کر اس پر عمل کر گزری تو اس کے انوارات پھر خود بخود ظاہر ہونے شوق ہو جائیں تو اسے اطاعت کہتے ہیں تو عقیدت محبت اور اطاعت یہ تین باتیں جو ہیں اللہ والوں کے ساتھ ملہوز رکھی جائیں اور اس انداز سے کہ ان کو جتنا مضبوط کروگے جتنا بڑھاؤگے اتنا ہی ان کا فیض زیادہ سے زیادہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ محبت اس کی بنیاد ہوتی ہے کسی کو آپ عشق بھی کہہ سکتے ہیں کیفیات محبت ہے وہ عشق کی شکل میں نمائیا ہوں کسی صورت میں بھی نمائیا ہوں باقی اشاق نے اپنے اپنے طور پر جو کچھ بھی کہا ہے وہ ان کے اپنے عشق کا مقام ہے ہر محب ہر عاشق اپنے عشق اور محبت ہیں ایک حال رکھتا ہے جو اس کا اپنا حال ہے اور وہ جب کلام کرتا ہے تو اسی حال پر کلام کرتا ہے سنیے تو یہ کیفیت جو ہے یہ تمام صالحین اکرام میں جاری رہی ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ محبت پر ہے اطاعت پر ہے اور عقیدت پر ہے تو یہ عقیدت کی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنی چاہیے کہ یہاں آنے کا بیٹھنے کا ہمیں فائدہ ضرور ہوگا فیض ضرور میسر آئے گا اس کی کیفیت جو ہے ہر ایک کی اپنے حسبحال ہے دیکھیں نا کسی سخی کے دروازے پر ہر کوئی اپنا اپنا کس تو جو جس کا ضرف ہے جتنا برطن ہے اس کے مطابق اس کو ملتا ہے تو فیض ضرور میسر آتا ہے محروم نہیں رکھا جاتا تو اللہ کے بندوں کے دروازے پر آنا پھر محبت سے آنا پھر کچھ طلب لے کر آنا اس کے تقاضے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو نواز دیا جائے لہذا اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ہر ایک کو نواز دے ہیں اور یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کامل یقین ہو کہ انشاءاللہ ہر حال میں حق تعالیٰ شانہو ہمارے دامن مراد کو بھر دیں گے اور ضرور کچھ نہ کچھ کاسہ گدائی میں ڈالنے میرے حضرت کہا کرتے تھے کہ ضرور کاسہ گدائی میں کچھ نہ کچھ پڑتے ہیں دریوزہ گری شرط ہے تو سخی کبھی مایوس نہیں لوٹاتا یاد رکھیں اور بقول شخص سے وہ کہتے ہیں کہ دوستان را کجا کنی محروم دوستان را کجا کنی محروم تو اپنے دوستوں کو اپنی بارگاہ میں امیدیں رکھنے والوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے اس لیے کہ تیری تو شان یہ ہے کہ تُو کے بعد دشمنہ نظر داری تیری بارگاہ میں تو منکر بھی آتے ہیں تجھ ہڑیاں بھر کے لے جاتے ہیں تو یقین والے کیسے مایوس ہوگی محروم ہوگی تو حق تعالیٰ شان ہو کی عطا پر یقین ہو اور ایسا یقین ہو کہ لا تقنطو من رحمت اللہ مایوسی نہ آئے اس لیے کہ رحمت کے تخاذے ضرور ہوتی ہیں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں تو جلد آید یا بدیر آید لیکن آید ہی آید ہیں یہاں اور کچھ نہیں ہیں معاستو آتائیت ہے تو جو بات یہ میرے ذہن میں آئی ہیں آپ کے فائدے کے لیے وہ میں نے گزارش اس لیے کی کہ آپ جس مقام پر آئے ہیں یہاں حق تعالیٰ شان ہو وہ اپنے بندوں کی کیا کہیں گے شاہ صاح وہ اسے صدقہ کہیں گے یا ان کی بارکات کہیں گے جو بھی کہیں گے وہ درست ہوگا تو ہر حاجت مند کو ہر جھولی پھیلانے والے کو عطا کیا جاتے ہیں اور عطاوں کی بڑی بڑی شانی ہیں کسی لاہور کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے تو انہیں کچھ عارضہ ہو گیا تکلیف ہو گئی اور مستجاب الدعا بھی تھے مستجاب الدعا سمجھ تھے کہ جو دعا کریں اور فوراں قبول ہو جائیں تو ہزاروں لوگ آتے روزانہ اور اپنی مرادیں پاتے ہیں تو ایک دفعہ ان کے والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ تکلیف ہے رات بھر جھاگتے رہتے ہو تو مجھے بھی عذیت ہوتی ہے تو اپنے لیے بھی دعا کرو اللہ سے خاموش رہے دو تین بار انہوں نے کہا تو خاموشی اختیار کی جب زیادہ قول کثیر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے اپنے لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ سمجھ گئی تو دوسرے دن حاجت مندوں کی لائن میں ایک برقہ پوش خاتون بھی تھی جو پردے میں لپتی ہوئی تھی جب وہ آئی تو پوچھا مائی کیا بات ہے وہاں کہا بے ضرور میرا یہ کی بیٹا ہے